کیا کہہ رہا تھا خدا معلوم ہے نا مسلمانوں کو معلومی نہیں ہے کمبختوں کو مباحلہ کیا ہے بولتا ہوں تو حیرت سے چہرے کو دیکھ رہے ہیں اس لیے کہ تمہارے نیتاؤں نے تمہارے رہبروں نے تمہیں بتایا ہی نہیں مباحلہ کیا ہے تمہارے مولویوں نے تمہیں نہیں بتایا اللہ اکبر کیوں بتائے اس لیے کہ وہ بنی امیہ کے ذر خرید غلام جو ہو چکے ہیں کیا ہے مباحلہ مجھے معلوم ہے جلالپور والے اتنے تو سمجھدار ہیں تعلیم جافتہ طبقہ ہے مگر میں کیا کروں مجبوری ہے میری تقدیر انٹرنیٹ پہ بھی سنی جاتی ہے بتا نہیں کون بے وقوف کان میں ہٹپن لگائے بیٹھا ہو اس کو سمجھانا ضروری ہے مباحلہ کیا ہے کان نجران ایک جگہ تھی وہاں کے پادری آئے تھے عیسائی آئے تھے کرسچن آئے تھے ان لوگوں کے فادرس آئے تھے حضور سے ڈیبیٹ کیا ان لوگوں نے بحث کیا مباحثہ چل رہا تھا مناظرہ چل رہا تھا کس بات پہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ عیسی علیہ السلام ابن اللہ ہیں اللہ کے بیٹے اسلام کا عقیدہ کیا ہے نبی نے کہا ابن اللہ نہیں عبداللہ ہیں یہی فرق ہے عیسائیت علیہ السلام میں ابن اللہ کانی عبداللہ بندے ہیں بیٹے ہیں بندے ہیں بیٹے ہیں ان لوگوں نے حضور نے کہا کہ دعویٰ جو کر رہے ہو کوئی دلیل ہے کہ ہاں دلیل ہے کیا دلیل ہے کا بغیر باپ کے پیدا ہوئے جیسس کرائیسٹ عیسی علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے سنیے بہت بڑا مرتبہ ہے قسم خدا کی حضرت عیسی علیہ السلام کا بہت بڑا مرتبہ ہماری جانیں قربان ان پر کائی بن اللہ ہیں اللہ کے بیٹے نبی نے کہا چاہ دلیل ہے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے کہ اگر اس دلیل کی بنا پر عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو تو آدم کو کیوں نہیں مانتے آدم تو بغیر باپ کے اور بغیر ماں کے پیدا ہوئے مگر کہتے ہیں نا جلال پر والو کہ جو غریب سویا ہے اس کے آنکھوں میں تھوڑا پانی چھڑکو وہ اڑ جائے گا مگر جو کمبخت مٹیا کے لیتا ہے اسے لات پہ لات مارو نہیں اٹھنے والا تو یہ مٹیائے ہوئے تھے آج بھی مسلمانوں میں ادادہ آبادی سوئے ہوئے لوگوں کی نہیں ہیں مٹیائے ہوئے ہوں کی یہ مٹیائے کے سب معلوم اہل بیت کی عظمت چاہے یہ بھی جانتے ہیں مگر گندہ پانی اس چوف ہوگا ابن اللہ عیسیٰ کے بغیر باپ کے پیدا ہوئے کہ آدم کو مانو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے پھر بھی باز نہیں آئے اللہ کے رسول توریت سے انجیل سے زبور سے مستقل صحیفوں سے دلائل دیتے رہے قرآن سے بھی دلیل دی نہیں مانا ایٹھے ہوئے تھے نا ایٹھے ہوئے تھے تکبر میں تھے اللہ کے رسول نے کہا کہ تکبر کرنا یہ مردوں کی پہچان ہے کرنا مردوں کی پہچان ہے جھکتے وہی درخت ہیں جو پھلدار ہوتے ہیں کبھی کوئی تم سے جھک کر ملے تو مت سمجھ لینا یہ جھکے ہوئے ہیں یہ تم سے بہت اٹھے ہوئے ہیں خبابش بہر کو دیکھو وہ کتنا سر اٹھاتا ہے تکبر وہ بری شاہ ہے جو فوراں ٹور داتا ہے نہیں مانا دلیل بحث پہ بحث ہو رہی ہے آخر قدرت کو جلال آ گیا اللہ وقت پر قدرت کو جلال آیا دلال پر والے کامرہ حبیب اینس بس سٹاپ بند کرو بحث کرنا یہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ تم سے بحث کریں یہ تمہارے سٹینڈڈ کے نہیں ہیں جواب سٹینڈڈ والوں کو دیا جاتا ہے ان کی اوقات ہی نہیں کہ وہ تم سے بحث کریں کیا کروں مالک اے میرے حبیب بحث بہت ہو گئی یہ تمہیں چھٹنا رہے ہیں میری قدرت کو منظور نہیں کیا کروں آپ کیا کروں پردردگار کہا فقل تالو ندو ابنانا وابناکم وانسانا وانساکم وانفوسانا وانفوسکم سمہ نبتہی الفنج اللہ نتاللہی علی القاذبین اے میرے حبیب ان سے کہو فقل کہو کیا تالو ندو لاؤ تم ابنانا وابناکم اپنی اولادوں کو ہم اپنی اولادوں کو لاتے ہیں وانسانا وانسانا وانساکم لاؤ تم اپنی اولادوں کو ہم اپنی اولادوں کو لاتے ہیں وانسانا 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 وانساکم لاؤ تم اپنے نفسوں کو ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں اپنی جانوں کو لاؤ ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں کیا کرے گا مالک جو جھوٹا ہوگا اس پہ اللہ کی لانت ہوگی جو جھوٹا ہوگا اس پہ اللہ کی لانت اب آیا سوال بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں اپنی اولادوں کو لاؤ ہم اپنی اولادوں کو لاتے ہیں مجھے اس بات پہ بحث نہیں ہے کہ نبی کی کتنی بیٹیاں تھی نواسے کتنے تھے اللہ اکبر ہسٹری لکھنے والوں نے کیسی کیسی بھول کی ہے بتائیں گے جب اولادوں کی بات آئی تو کس کو لیا کہا حسنین کریمین امامین شریفین نیرین سیدین اللہ اکبر حسنین کریمین امامین سیدین شریفین نیرین امامین حسنین کو لیا حسن حسین کو لیا کسی بے وقوب نے کہا شاید اس وقت نبی کا کوئی بیٹا ہوگا نہیں اسی لئے تو کہتا ہوں اس کی پڑھ کے ہسٹریہ ہو جاتا ہے کتاب پر بیٹی ہونے سے پہلے نبی کے چار بیٹے ہوئے تھے تیسرے بیٹے کا نام ہے ابراہیم پیدا ہوئے ایک ہجری کو انتقال کیا ہے تین ہجری کو مباحلہ ہوا ہے دو ہجری کو کہاں ہیں آپ ارے نبی کا سگا بیٹا موجود ہے یا رسول اللہ اولاد کی بات ہے سگے اولاد کو لے کر جائیے کانائی حسن و حسین کو لے کر جاؤں گا اور زمانے والوں کو بتا دوں گا کہ جب نبی کا اپنا سگا بیٹا سگا بیٹا ہو کر حسنین کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو اے رے غیرے کا بیٹا کسی اہرے غیرے کا بیٹا حسنین کا مقابلہ کیسے کرے تو جب حسن و حسین کی جب اولاد کی بات آئی تو حسنین کو لیا پھر آیت نے کہا وَنِّسَانَا وَنِّسَاتُ قرآن نے نہیں کہا لاؤ تم اپنی بیٹیوں کو ہم اپنی بیٹیوں کو لاتے ہیں نہیں لاؤ تم اپنی عورتوں کو عورتوں میں بیٹی بھی آگئی بیوی بھی آگئی ماں بھی آگئی تاریخ لکھنے والوں نے لکھا کم از کم نبی کی بارہ بیویاں تھی امہات المومنین ہے ام المومنین ہے سب کی جوتیاں ہمارے سروں کا تاج ہیں مگر جب عورتوں کی بات آئی تو صرف فاطمہ کو لے کر گئے یا رسول اللہ اور بھی کسی کو لیجئے کہا نہیں آیت میں پہرا ہے جو جھوٹا ہوگا اس پہ لانت ہوگی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سلام ہو تمہاری سماعتوں پہ سلام ہو آپ کی ذوق سماعت پہ کہا آیت میں پہرا ہے سچوں کو لے کر جانا ہے نفسوں کی بات آئی تو کئی نفوس مگر لیا صرف علی کو کہا اس لیے آیت میں پہرا ہے سچوں کو لے کر جانا ہے یا رسول اللہ کیا کوئی اور سچا نہیں ہے عرب میں کتابوں میں بڑے بڑے سچوں کا نام لکھا ہے کہا بنا دو جسے بنانا ہے بناو مگر کائنات کے سچوں میں اور اہل بیعت کے سچے ہونے میں بہت فرق ہے بھئے ہم بھی سچے اہل بیعت بھی سچے مگر کیسے سچے ہم کیسے سچے وہ کیسے سچے ہم کیسے سچے کہا جو ہو جائے وہ کہہ دے ہم کیسے سچے کہا جو ہو جائے وہ کہہ دے اہل بیعت کیسے سچے کہا جو کہہ دے وہ ہو جائے اللہ اکبر اللہ اکبر ہم کیسے سچے کہا جو ہو جائے وہ کہہ دے اہل بیعت کیسے سچے کہا جو کہہ دیا وہ ہو جائے یہ ایسے سچے ہیں تو اب بات آئی اولادوں کی اللہ اکبر بہت سپیڈ سے وقت بھاگ رہا ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کمبخت جو کسی کے لیے نہیں رکھتی صرف علی نے اس کو اس کی اوقات یار دلائی گیا بات آئی اولادوں کی حسنین کو لیا بات آئی عورتوں کی سیدہ کائنات کو لیا اللہ اکبر ایک جملہ میں تمہیں ایک میسیج دینا چاہتا ہوں جناب سیدہ کا نام لینا ہے نا تو باوضو ہو کر لینا پھر دیکھنا اس نام میں لطف کتنا آتا ہے عورتوں کی بات آئی سیدہ مردوں کی بات آئی جانوں کی بات آئی نفسوں کی بات آئی علی کو لیا آؤ تمہیں دیکھاتا ہوں مقام سیدہ اب یہ قافلہ چلا مباحلے کے میدان کے طرف سچوں کا قافلہ اللہ اکبر سچے ابنے سچے ابنے سچے ابنے سچے جو مقابلے میں آ رہے ہیں جھوٹے ابنے جھوٹے ابنے جھوٹے پیامت تک سچے ابنے سچے بنتے سچے ابنے سچے سچوں کا قافلہ سچوں کے سردار قافلہ آ رہا ہے مباحلے کی طرف اب اس قافلے کی رویت دیکھئے آپ روڈ دیکھئے سٹرکچر دیکھئے بیک گراؤن دیکھئے آؤ میں دیکھاتا ہوں تمہیں وہ محلے کا پچر میری طرف دیکھنا ادھر ادھر نہیں نوجوانوں ابھی یہاں سب سے خوبصورت میں ہوں ہاں نہیں ایسا دعوان نہیں کر سکتا پس میری طرف دیکھتے رہو انٹریکشن میری طرف رہے سارا سچوں کا قافلہ چل رہا ہے ایک ساتھ نائن اللہ اکبر چلنے کا طریقہ الگ الگ ہے اللہ اکبر مجھے بڑا لطف آ رہا ہے میں انشاءاللہ اب بھی لطف اندوز ہوں گے دیکھا قافلہ اور ناز کرنا جس کی چوکرٹ پر سر جھکاتے ہو اللہ اکبر کیسا قافلہ چل رہا ہے آگے آگے سرکار مصطفیٰ کم نبیوں کا سردار اللہ اکبر نبیوں کا شہن شاہ سب سے آگے انگلی تھامے ہوئے ہیں امام حسن مشتبہ کون کا جنت کا سردار گود میں ہے حسین ابن علی کون شہیدوں کا سردار نبی کے ٹھیک پیچھے فاطمہ کون عورتوں کی سردار اور فاطمہ کے ٹھیک پیچھے علی کون اماموں کا سردار اللہ اکبر اللہ اکبر سرداروں کا قافلہ سرداروں کا قافلہ آگے آگے نبیوں کا سردار امیلی تھامے جنت کا سردار گود میں شہیدوں کا سردار پیچھے ہیں عورتوں کی سردار اس کے پیچھے ہیں ولیوں کا سردار ذرا ترتیب دیکھو قسم خدا کی آدھے نبی دائے حسن گود میں حسین نبی کے پیچھے فاطمہ اور فاطمہ کے پیچھے علی یعنی اللہ بتا رہا ہے کہ دیکھو نبوت رخانت ولایت جنت شہادت امامت یہ ساری خودے مل کر جس کا تواف کریں اسے فاطمہ کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر یہ سارے عہدے جس کا تواف کریں اسے زہرہ کہتے ہیں قدم دیکھئے نبی کے نبی بڑھ رہے ہیں نبی کے قدم جس پتھر پر پڑے اس پتھر پر نشان قدم جم گیا تو ریت کی کیا حصیت ہے نبی نبی آگے آگے نبی کے قدم زمین پر پلتے ہیں نبی نے زمین سے قدم اٹھایا زمین پر پڑے نقش قدم اسی مصطفیٰ کے نقش قدم پر فاطمہ نے رکھا اپنا قدم فاطمہ نے جیسے ہی اٹھایا قدم زمین پر پڑے زہرہ کے نقش قدم اسی نقش قدم پر علی نے رکھا اپنا قدم تاکہ سورج بھی کھولی آنکھوں سے فاطمہ کے قدموں کے نشان نہ دیکھ سکے